بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو ایک دکھ بری اور دھرد بری ایک کہانی ایک خبر دیتے ہیں اس وقت سوپور سے آ رہی ہے شمالی کشمیر کے سوپور سے جہاں پر اپنے ہی بیٹے نے اپنی ماں کا قتل کیا ہے جہاں یہ خبر آ رہی ہے سوپور کے ڈھنگر پورا علاقے سے جہاں پر رات دیر گئے درمیانی شب اپنے ہی بیٹے نے اپنی ماں کا قتل کیا ہے جہاں ایسی خبریں سن کر انسان کے رونگڈے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کپارا کی خبر ہم نے آپ کو کل دی تھی نو سالہ بچی کی گردن کاٹی گئی تھی کپارا کے خورہمہ علاقے میں اس خبر کے بعد ہی درمیانی شب سوپور کے ڈھنگر پورا علاقے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ بیٹے نے اپنی ماں کا قتل کیا ہے جہاں یہ خبر سوپور کے ڈھنگر پورا علاقے سے ہمیں آ رہی ہے کہ جہاں پر پولس کی ٹیم پہنچی ہے اور پولس نے ڈیڈ باڈی کو ریکاور کیا ہے پولس تھانہ سوپور کے ایسی چو خالد سے بھی ہماری بات ہوئی ہے اور پولس رات بھر اس علاقے میں پہنچ گئی اور آپ کو بتا دیں کہ پولس کی ٹیم نے ڈیڈ باڈی کو ریکاور کیا ہے پوسٹ موٹم کے حوالے سے تیاریاں کی گئی ہے پولس کے ایسی چو خالد سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے اور بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ جو ملزم ہے اس کو گربتار کیا گیا ہے جہاں ابھی ابھی یہ خبر ہمارے پاس آ رہی ہے کہ پولس نے ملزم کو گربتار کیا ہے بیٹے نے اپنی ماں کا قتل کیا ہے اور پولس نے اس ملزم کو گربتار کیا ہے اور پوشتاچ اس حوالے سے جاری ہے کہ آخر کار کس وجہ پر کس بنا پر بیٹے نے اپنی ماں کا قتل کیا ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے برحال وجوہات کیا ہو سکتے ہیں یہ درندگی ہے یہ ایکچلی اخلاقی گراوٹ ہے یہ اخلاقی اقدار کا جنازہ ہے جس طرح سے ہم نے بڑھگان کے بعد اب یہ دیکھا سوپور میں کہ کتکن کور نیچی پنی ماجہند قتل سوپور ڈھنگر پور یہ خبر ہوا یہ لگ بک روتسن ساڈ بہیچ نیچی پنی موج مرمز ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ایسے چو سوپور میسر خالد سے ہماری بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ پولیس کی ٹیم نے رات بر اس حوالے سے ڈیٹ باڈی کو ریکاور کیا اس کے بعد جو مقامی لوگ ہیں مقامی شاہدین ہیں ان سے بھی پولیس کی بات ہوئی ہے ان کو گواہ بنایا گیا ہے کہ آخر کار کس طرح سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے ہمسائیوں سے بات کی ہے پولیس نے تو خالد نے ہمیں تفسیری طور پر بتایا ہے کہ اس حوالے سے پولیس نے کوئی بھی چوک نہیں کی ہے ملزم کو گربتار کر لیا گیا ہے اور درمیانی رات یہ قتل کی واردات انجام دی گئی ہے بیٹے نے کس طرح سے اپنی ماں کا قتل کیا ہے ایسی باتیں سن کر انسان حیران ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کپوارہ میں کس طرح سے کس طرح سے ایک نو سالہ بچی کا مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ گلہ کاٹ کر قتل کیا گیا ہے لیکن اس حوالے سے ابھی پولیس کی طرف سے کوئی بھی بیان سامنے نہیں آئے لیکن یہ خبر سوپور کے ڈنگر پورا علاقے سے جہاں پر ماں کا قتل اپنے ہی بیٹے نے کیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کشم ایک راؤنڈ دیکھنے کے لئے دیکھنے کی جوالے سے سوپور کے لئے